مہترم ناظرین اکرام اسی میں فقر محسوس کرتے ہیں آپ دیکھ لیئے عورتوں سے مسافہ وہ بھی کون سی عورت غیر مہرم عورت سے مسافہ بڑھتا جا رہا ہے اب تو کیا ہو رہا وش کرنے کی چکر میں کس بھی کر رہے ہیں گلے بھی ملنا ہے صرف مسافہ ہی نہیں اب تو بہت کچھ ہو رہا ہے گلے بھی مل جا رہے ہیں آرام سے ملنا ہے اور دیر تک ملتے رہتے ہیں یہ کہاں کا کلچر ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کرنے کو اسلام کے اندر ایسا ہے کہاں سے ہم نے سیکھا ہے دوسرے لوگوں کے طریقے پر کیوں چلتے ہیں تو میرے بھائیو دیکھ لیجئے شادیوں میں لوگ کھڑے رہتے ہیں جتنی عورتیں آ رہی ہیں ہاتھ ملاتے جا رہے ہیں ہاں آپ اپنی ماں سے مسافہ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں بیوی سے بھی جم کر مسافہ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں بیٹی سے بھی مسافہ کر سکتے پھوپی سے بھی کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں خالہ سے کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن مسافہ دوسری اس سے وہ گل فرین بوائے فرین یہ سب نہیں چلے گا مسافہ کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں اس سے بچ کے رہیے اسلام کے اندر غیر محرم عورت سے مسافہ نہیں ہے آئیے ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں سنن ابن ماجر کتاب الجہاد کتاب نمبر چھوڑیس حدیث نمبر ٹو ایٹ سیون فور امیمہ بنت رقیقہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ان عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینا چاہتی تھی تو ان لوگوں نے ہاتھ بڑھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں اِنی لَا اُصَافِهُ النِّسَا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے بھی عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا بس ان لوگوں نے بول دیا اتنا کافی ہے ہاتھ نہیں ملایا عمل مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے علاوہ اور کسی سے بھی ہاتھ نہیں ملایا جو جائز ہے وہ جائز ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں اگر غیر محرم کو ہم عورات چھوٹے ہیں ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے کتنے لوگ چھو رہے ہیں کلاس کے اندر ہے ہاتھ ملا رہے ہیں سب کچھ ملا رہے ہیں گلے بھی مل رہے ہیں حدیث کے اندر کے آیات صحیح الجامعے کے اندر ہے اللہ معلبانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے حدیث نمبر پانچ ہزار پائنٹالیس ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی بھی آدمی کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے سر میں لوہی کی سوئی یا کیلہ ٹھونک لے یہ اچھا ہے کس چیز سے اچھا ہے کہ وہ ایسے عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے ہاتھ چھونے کی بات کر رہے ہیں پورے طبیقے سے پکڑ لے رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں اس سے چھونا اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ کیلہ لے لی یا کیل جانتے ہیں کیل لوہی کی کیل لے لیے اور اس کے بعد ہتھوری لے کر دماغ میں ٹھوک لیے یہ زیادہ بہتر ہے کس سے جو عورت حلال نہیں اس کو چھوا جائے اللہ ہم لوگوں کو سمجھ دے صحیح کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے امین ناظرین اکرام اچھ جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے مفید مشورے لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں اللہ ہم سب تتوفیق دے امین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی